اسلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل آج ہم بنائیں گے کچھ نئے انداز کی ریسپی آج میں اپنی کچن میں تیار کروں گی خسکاس کا سالن ایسا سالن جو کھا کے سب اپنی انگلیاں چاٹنے پر مجبور ہو جائیں گے یہ ریسپی بہت ہی کم گھروں میں تیار کی جاتی ہے تو آج میں آپ کو یہ ریسپی بنانا سکھاؤں گی اور آپ بھی اسے ضرور ٹرائے کریں خسکاس کا سالن تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم اسے اگرم پانی کے اندر بھگو کے رکھ دیں گے تقریباً تین سے چار گھنٹے کے لیے اسے بھگو دیں جتنی زیادہ دیر ہم خسکاس کو بھگو کر رکھیں گے اتنی ہی اچھے طریقے سے خسکاس پھول کے تیار ہو جائے گی کیونکہ خسکاس پھول کے بہت ہی نرم سی ہو جاتی ہے اور نرم خسکاس پکنے میں بہت ہی آسان ہے پانی میں خسکاس کو اچھے سے مکس اپ کرتے ہیں اور اسے کور کر کے چھوڑ دیں یہاں پر میں نے ڈیڑھ پاؤ خسکاس کا سالن تیار کروں گی جو ایزیلی ساس سے آٹھ لوگوں کی سربین کے لیے ریڈی ہو جائے گا یہاں پر تقریباً میں نے چار گھنٹے کے لیے خسکاس کو بھگو کے رکھ دیا تھا اب یہ خسکاس اچھے سے پھول چکی ہے اب ہم اسے دھولیں گے خسکاس کو دھونے کا بھی تھوڑا ڈیفرنٹ طریقہ ہے یہاں پر ایک بول کے اندر خسکاس کا پانی نکالتے جائیں اور خسکاس کو جب بھی آپ دھویں اس کو ایسے ہلاتے رہیں ساسات خسکاس کو ہلاک کے دھونے کا مین مقصد یہی ہے کہ جو خسکاس میں ریت ہے گند ہے وہ پین کے نیچے بیٹھ جائے گی اور خسکاس آسانی سے دھول کے ساف ہو جائے گی آپ تقریباً دو دفعہ خسکاس کو اچھے سے دھولیں جیسے میں نے واش کی ہے خسکاس مین ٹیپ خسکاس کا سالن بنانے کی یہی ہے کہ خسکاس اچھے سے دھولی ہو ورنہ جو اس کے اندر کی رکھ ہے وہ سالن میں اینڈ تک مجود رہتی ہے یہ دیکھیں جو پین میں نیچے نظر آرہا ہے یہ خسکاس کی ریت ہے میں آپ کو اس ریت کا کلوز اپ بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہی وہ ریت ہے جو سالن میں کی رکھ پیدا کرتی ہے یہاں پر میں نے خسکاس کو اچھے سے واش کر لیا ہے ساری کلیر ہو گیا ہے اب ہم اسے بلینڈ کر لیں گے بلینڈ کرنے کے لئے میں ایک ٹائم میں ہاف خسکاس ڈالوں گی اور پھر پانی شامل کر کے اسے بلینڈ کر لیں گے اور اسی طرح ساری خسکاس کو بلینڈ کر کے ایک بول میں ٹرانسفر کرتے ہیں خسکاس کا سالن ہڈیوں نظر کی کمزوری نزلہ زکام اور بہت سی بیماریوں سے مکمل نجاہت دیتا ہے ہفتے میں ایک بار یہ ریسپی ضرور بنائیں جو کہ بہت زیادہ طاقتور اور گزائیہ سے برپور سالن ہوتا ہے آپ خسکاس کا سالن کیسے تیار کرتے ہیں وہ بھی میرے ساتھ ضرور شیئر کریں یہاں پہ میں نے ساری خسکاس کو اچھے سے بلینڈ کر لیا ہے اسے اتنا بلینڈ کریں کہ یہ کریمی سا ٹیکسچر بن جائے اب ہم اس کی گریوی تیار کر لیتے ہیں گریوی تیار کرنے کے لیے پین کے اندر ہم آئل شامل کریں گے آئل کو ہلکا سا گرم ہونے دیں جب آئل گرم ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر تین عدد کٹے وے پیاس شامل کریں گے خسکاس کا سالن تیار کرنے کے لیے پیازوں کو ہم نے براؤن نہیں کرنا جب سوتے کرنا ہے جب پیاز سوتے ہو جائیں تو اس کے اندر ہم کٹے وے ٹاماٹر شامل کریں گے اور سپائسیز ایڈ کریں گے سپائسیز میں اس کے اندر نمک میرچ اور حلدی ہی بس جائے گی خسکاس تیار کرنے کا سیم پروسس آلموسٹ کڑی کی طرح ہوتا ہے جیسے ہم کڑی کی ساری گریوی تیار کرتے ہیں خسکاس کو بھی ویسے ہی تیار کیا چاہتا ہے مسالے کو اچھے سے بھون لیں اور اس کے اندر تقریباً ایک گلاس پانی کا شامل کر دیں تاکہ جو گریوی ہے وہ اچھے سے گل جائے جیسے ہی گریوی یہ تیار ہوتی ہے پیاز ٹاماٹر کی پیاز ٹاماٹر کی گریوی آلماسٹ تیار ہو گئی ہے اب اس کے اندر ہم بلینڈ کیوی خسکاس ایڈ کریں گے خسکاس شامل کرنے کے بعد اسے اچھے سے مکس اپ کریں اور پھر خسکاس والے بول کے اندر ہی ایک گلاس پانی کا شامل کریں اور وہ ہی سالن میں ڈال دیں جب سالن میں بوائل آنا شروع ہو جائے تو اسے میڈیم ٹو لو فلیم پر کر کے پچی سے تیس من کے لیے پکا لیں گے پری کھٹیوی دو سے تین عدد ہری مرچیں بھی اس میں شامل کریں یا آپ اپنے ٹیس کے مطابق سپائسیز کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تقریباً پچیس منٹ ہو چکے ہیں یہ میں نے چیک کر لیا ہے پر یہاں پر ابھی اس کے اندر پانی کافی موجود ہے اسے پھر سے ہم دس منٹ کے لیے دم کی آنچ پر پکائیں گے تاکہ جو پانی ہے وہ اچھے سے خوشت ہو جائے اور خشکاش کا جو سالن ہے وہ اچھے سے مزیدار سا تیار ہو جائے خشکاش کے سالن کے ساتھ پیاز کی سلاح سرب کی جاتی ہے یہاں پر میں نے دو عدد پیاز لیا ہے اور اسے بریک شیپ میں آپ کٹ کر لیں آپ کسی بھی شیپ میں کٹ کر لیں آپ لچہ دار پیاز بھی بنا سکتے ہیں کٹنگ کرنے کے بعد اس کے اوپر ایک چمچ نمک کا ایٹ کریں اور اچھے سے پیاز کو ہاتھوں کی مدد سے مسل لیں اور پان سے دس منٹ کے لیے پیاز کو ریسٹ دیں اور پھر اسے دھو کر ایک چھانی میں ڈال لیں یہاں پر پیاز دھول کے تیار ہو چکے ہیں اب ہم اسے سرف کرتے ہیں سرف کرنے کے لیے بول کے اندر ہم یہ دھولے وے پیاز شامل کریں گے اور ساتھ میں اس کے اوپر ہم ہرہ دنیا ہری میچے اور لیمن جو سیٹ کریں گے اچھے سے اسے مکس اپ کر لیں اور ہماری کسکاس کے سالن کے ساتھ پیازوں کی سلات تیار ہو چکی ہے کسکاس کے سالن کے ساتھ یہ سلات کا بہت ہی مزے کا ٹیسٹ آتا ہے آپ نیمو کی جگہ سیرکیے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یہاں پھر کسکاس کا سالن بھی آلموسٹ ڈن ہو چکا ہے کسکاس کا سالن ریڈی ٹو ایٹ ہے اسے آپ انجوائے کریں سرونگ سے پہلے اس کے اوپر گرم مسالہ ہرہ دنیا اور ہری میچے ضرور ڈالیں اور مزے مزے سے اس سالن کو انجوائے کریں اور مجھے اپنے کمنٹ میں ضرور شیئر کریں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی آپ کی آسانی کے لیے تمام انگیڈینٹس اور ان کی کوانٹیٹی ڈسکریپشن باکس میں آویلیبل ہیں اگر آپ نے کبھی کسکاس کا سالن نہیں بنایا تو ایک بار میری یہ ریسپی ضرور ٹرائے کریں آپ کو بھی بہت ہی مزہ آئے گا اس سالن کو سپیشلی تندور والی روٹی کے ساتھ ہی سرف کیا جاتا ہے یہ سالن کیلشیم سے بھرپور ہے آپ بھی اسے ضرور ٹرائے کریں اور انجوائے کریں کسکاس کی اور بھی بہت ہی مختلف ریسپیز ہیں آپ کے ساتھ جلدی وہ بھی شیئر کروں گی مزے مزے کی یومی سی اور بھی ریسپی دیکھنے کے لیے میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیں میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں اور نیو سبسکرائبر ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے ملتے ہیں نیکسٹ نیو ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ